پھر وہاں سے ایک مہنہ قیام کے بعد وہاں سے جب واپسی ہوئی تو راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا کہ بدر سے قریب ایک مقام ابوہ تقریباً مدینہ منورہ سے ساڑھے چار سو کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے وہیں پر حضرت آمینہ بیمار ہوئی اور مقام ابوہ ہی میں ایک طرف مقام ابوہ کے ایک طرف تو آبادی ہے اور دوسری طرف ٹیلے ہے تو انہی ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے قبر ہے وہاں پر اس وقت جانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جن کو موقع ملتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں آج بھی وہ قبر اسی طرح سے خستہ حال میں اور آج بھی وہ جو ہے وہ بالکل غیر آباد سا علاقہ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت میں کیا حال ہوگا اور یہ تینوں حضرات صرف تھے کہ قبر کس نے کھو دی ہوگی وہاں کیا حال ہوا ہوگا یہ سارے مسائل لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا منظر یاد تھا والدہ کے انتقال تھا بعض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے قریب کیا اور چند اشعار پڑے وہ اشعار بھی جو ہے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو محفوظ کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ درد بھرے اشعار ہوں گے جس کا تحمل کرنا ایک چھ سال کے بچے کے لئے کتنی بڑی بات ہوگی جب حضرت آمینہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھائیس سال لکھی ہے اور کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد چھ سال تین مہینے تک یہ زندہ رہی چھ سال تین مہینے تک حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اکیلی انہی دو اونٹنیوں کے ساتھ آپ کو واپس مکہ مکرمہ لے کر آئیں اور سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا یہ باز روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر وہاں سے گزر ہوا تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی اپنے والدہ کی قبر پر حاضری کی چنانچہ آپ کو جہے اجازت ملی آپ وہاں پر گئے اور جہے صحابہ اکرام کو منظر باقاعدہ بتایا کہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں کیا حال تھا تو بڑی عمر کے ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں پر گئے اور یہ ساری باتیں پیش آئے ایک بحث بہت عجیب چیز میرے لئے کم سے کم نہیں تھی علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراست میں اپنے والد کی وراست سے کیا کیا چیزیں ملی تھی کہ اپنے والد کی جب انتقال تو ولادت سے پہلی ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے لیکن والد کے بعد والدہ تک اور والدہ کی انتقال کے بعد جہے بیٹے تک اور کوئی بھائی بہن تو تھے نہیں سگے بھائی بہن تو کیا کیا چیزیں وراست میں ملی تو چونکہ حضرت عبداللہ یہ تاجر تھے تجارت کیا کرتے تھے شام چنانچہ یہ جب انتقال ہوا تو شام کی تجارت ہی میں گئے تھے شام سے واپسی پر مدینہ پڑھتا تھا وہیں پر بیمار ہو کر انتقال ہو گیا تھا تو تجارت کیا کرتے تھے تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترکے میں وراست میں جو چیزیں ملی اس کی فہرزبی علماء نے جمع کی ہے ایک تو یہی حضرت عم ایمن ملی کہ یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی حضرت عبداللہ کے بعد ان کی والدہ کے پاس آئی وہاں سے حضور کے پاس آگئی پھر حضور نے ان کا آزاد کر دیا دو غلام ترکے میں ملے جن کا نام شقران اور صالح ملتا ہے دو غلام اسی طرح پانچ اونٹ ملے جو بڑی آلہ نسل کے تھے بڑی آلہ نسل کے پانچ اونٹ تھے جن کی خوراک بھی لکھی ہے کہ ان اونٹوں کی خوراک پیلو کا درخت ہوا کرتا پیلو کا درخت جس کی مسواک ہوتی ہے تو اس کا درخت اسی طرح بکریوں کا ایک ریور ملا تھا کتنی تعداد تھی تعداد تو نہیں ملتی ہے لیکن بکریوں کا ایک ریور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراست میں ملا اس کے علاوہ شہد بنی حاشم میں بنی حاشم کا خاندان جہاں پر آباد تھا تو وہ جو گھر تھا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراست میں ملا جو اس وقت جو ہے بالکل مسجد حرام سے لگا ہوا قریب میں وہ گھر معروف و مشہور ہے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جو آپ کے والد کا گھر تھا جو آپ کو وراست میں ملا تھا اسی طرح مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کی خیاتی کی ٹیلرنگ کی ایک دکان تھی جہاں پر کپڑا بکتا بھی تھا اور کپڑا سلتا بھی تھا تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورسے میں ملی تھی اسی طرح سامان تجارت ملا جس میں کچھ نقد تھا کچھ چمڑا تھا کچھ خجورے تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی تھی تو یہ ایک نئی چیز کم سے کم میرے لیے تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ اور وراثت ملا تھا تو یہ چھ سال کے عمر میں سارے واقعات پیش آئے علمہ نے ایک حکمت اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا اور بچپن ہی میں والدہ کا سایہ اپنے سر سے اٹھایا گیا اس کی ایک بڑی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ یتیمی میں آدمی کو انسانیت کا احساس ہوتا ہے جو یتیم ہوتا ہے بچپن سے وہ حالات دیکھتا ہے حالات سے گزرتا ہے کہ کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے نہیں ہے یہ سارے مسائل کو گویا کہ بچپن ہی سے محسوس کرنا شروع کرتا ہے اور جو بچپن سے حساس ہوتا ہے بچپن سے جو غریبوں کی باتوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کل کو انہی نبی سے جا کر انسانیت کا کام لینا ہے انہی نبی سے جا کر غریبوں کو یہ غریبوں کا مسیحہ ان کو بنانا ہے تو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے یتیمی سے گزارا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا دکھ درد محسوس ہو اور نہ عام طور سے آدمی جب تونگری میں مالداری میں اور ماں باپ کے عش و رشرت میں جب رہتا ہے تو عام طور سے نہ غریبی کا احساس ہوتا ہے نہ انسانیت کا پتا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام وہ سارے اسبات پیدا فرمائے جن کا آگے چل کر فائدہ ہونے والا تھا اور آگے چل کر آپ کی شخصیت سازی میں ایک بہت بڑا اثر اس کا پڑھنے والا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو ایک تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی ہمارے آقا کی سیرت ہے ہمارے آقا کی زندگی ہے تو محبت کا ایک لگاؤ ہے تو یاد بھی رکھنا ہے اور جتنا ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی ہمارے آقا کی